انجینئر راشید، الگاو وادی سیپریٹسٹ نیتا، بھارتی جنتہ پارٹی اور آر ایس ایس کے اجنٹ جنہیں ٹیرر فنڈنگ کیس میں الگاو وادی نیتا ہونے کے اور پاکستانی پرو پاکستانی ہونے کے الزام میں پورے دیش کے لوگوں نے جمہو کشمیر کے لوگوں نے کشمیر اور جمہو پنچ رجوری، ڈوڑا، کشتوار، بھدروا کے لوگوں نے مہکالا کر کے تیہار جیل میں پہنچایا تھا، بند کیا تھا انجینئر راشید صاحب کو مولوی میر ویز عمر فاروق صاحب سے کچھ سیکھنا چاہیے جو پانچ سالوں تک مولوی میر ویز عمر فاروق صاحب جمہو کشمیر کے آرٹیکل تین سو ستر ریاست کے درجے کی واپسی ہماری آئیڈنٹیٹی، کلچر، ڈیموگریفی، وقار کو بچانے کے لیے نظر بند رہے اور یہاں تک کہ ابھی بھی ان کے اوپر پردھان منطری کے اور ہوم منسٹر صاحب کے اور الگ کے یہ کہنے کے اوپر کی وہ ریہاں ہیں انہیں ابھی بھی نظر بند کر لیا جاتا ہے اور عیدگاہ میں انہیں نمازیں نہیں ادا کرنے دی جاتی کم سے کم انجینئر راشید کو میر ویز عمر فاروق صاحب سے کشمیر کے نیتاؤں سے سبق سیکھ لینا چاہیے انجینئر راشید اور جماعتی اسلامیہ بھی آپ بتائیے انجینئر راشید صاحب آپ کو لوگوں نے اتنا بھروشہ اور پیار دیا بارہ ملا کے لوگوں نے آپ تیہار جیل میں آپ کو میمبر پارلیمنٹ بنا دیا لیکن آپ رک نہیں سکے آپ نے کیا پانچ سالوں میں جمہو کشمیر کے دیاست کے درجے کی جنگ آرٹیکل تین سو ستر کو واپس لانے کی جنگ اپنا یونین ٹیرٹری جو ہمیں بنا دیا ہمارے بزرگوں کی وراثت جو ہمارے مہاراجہ دوگرا مہاراجہ کی آرٹیکل تین سو ستر دیا ہوا سٹیٹ سبجیکٹ دیا ہوا اسٹرومنٹ آف اسیشن سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کی الہاق کی اسیشن کی شرطیں لاغو کروانے کے لیے آپ کا کیا ہوتا ہے آپ تو ایک الزام کے تحت تیہار جیل میں ٹیرر فنڈنگ کیس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جیسے بھارتی جنتہ پارٹی نے آج رہا کیا اپنے سیاسی موقف کو پورا کرنے کے لیے اور سوشل میڈیا میں یہ باتیں پھیل رہی ہیں کہ آپ کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کی انجینئر رشید جماعتی اسلامیہ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے سوشل میڈیا میں کشمیر کے باتیں وائرل ہو گئی ہیں کہ رام مادھب اور بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں نے ڈیل سو کروڑ روبیہ آپ کے امیدواروں کو کشمیر میں دیا ہے آپ کا کیا یوگدان ہے انجینئر رشید آپ لوگوں کے ایموشنز بھاونہوں کے ساتھ جذباتوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں آپ کا تو جمہ کشمیر کے لوگوں نے محکالہ کر کے تیہار جیل میں پہنچایا تھا اور بھارتی جنتہ پارٹی کا سر اتنا گرگ چکا ہے کہ وہ الگاو وادی نیتاؤں کو رہا کر کے انجینئر رشید کو رہا کر کے اور جس اسی انجینئر رشید کو رہا کیا ہے جس نے اسمبلی میں ان کے پردیش ادھیکش کو تھپڑ اور لاتیں گھوسے مارے تھے ایک دوسرے نے انجینئر رشید نے تھپڑ اور گھوسے مارے لاتیں ماری اسمبلی میں پاکستان کے حق میں نعرے لگائے انہی کی سرکار تھی ان کے پردیش ادھیکش کو تھپڑ اور لاتیں ماری ایک دوسرے کو گتھم گتھی ہوئے اسمبلی میں یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں یہ حقیقت ہے اور آج انہی کے اجینٹ بن کے یہ ریاست میں لوگوں کے جذباتوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے پھر سے تیار ہو گئے اور افسوس اس بات کا ہے انجینئر رشید آپ سے ایک کروڑ تیس لاکھ عوام کشمیر کی عوام جنہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں کشمیر کے لیے جنہوں نے جمہو کشمیر کی نیشنل مین سٹریم میں رہنے کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں ان لوگوں کے آپ نے تو جیل سے رہا ہوتے ہی کرسی کے لالچ میں بھارتی جنتہ پارٹی کو فائدہ مواقف کو پورا کرنے کے لیے آپ تو ایک حصہ بن گئے اس مواقف کا جو ہمیں برباد کیا پانچ اگرس دو ہزار انیس کو آپ کمزور کر رہے ہیں ریاست کے درجے کی مانگ آپ کمزور کر رہے ہو انجینئر رشید آرٹیکل تین سو ستر کو آپ کمزور کر رہے ہو انسٹرومنٹ آف آسیشن کی شرط ہے آپ کا کیا یوگدان تھا آپ تو پانچ سال آتنکھوادی اروپ میں تیرر فنڈی کے اروپ میں تیہار جیل میں تھے جمہو کشمیر کی عوام نے پانچ اگرس دو ہزار انیس کے بعد میشن سٹیٹ ہود شنیل ڈیمپل کے ساتھ سڑکوں سے لے کر کے سپریم کورٹ تک یہ جنگ لڑی ہم نے دھرنے پردرشن موکھر دالے جیلوں میں گئے اپنے مہراجہ حری سنگھ جی کا دوگرا ریاست ہمارے بزرگوں کی براست ہندو مسلم سیکھ ہزائی گجر بکروال چناویلی پیر مجال پہاڑی لوگوں نے اپنی جنگ خود لڑی ریاست کے درجے کی واپسی کی جنگ خود لڑی آپ کو تو صحیح یہ ہوتا انجینئر رشید کی پارٹی اور جیش جماعت اسلامیہ کے امیدوار یہ کہتے کہ جب تک ریاست کا درجہ واپس نہیں آتا ہم چناو نہیں لڑیں گے جب تک آرٹیکل تین سو ستر انسٹرومنٹ آف اسیشن الہاق کی شرطیں جب تک نہیں لاغو ہوتی تب تک انجینئر رشید آپ کو اپنے کرسی کے لالچ میں شودہ کر لیا اور آپ ایک اجنٹ کے طور کے اوپر بی جے پی اور آر ایس ایس کے لوگوں کا کہنا ہے سوشل میڈیا کا میں یہ باتیں پھیل رہی ہیں کہ آپ ان کے اجنٹ بنے ہوئے ہیں ان کا مواقع کو پورا کر رہے ہیں اور افسور سے اس بات کا ہے چناووں کے بعد ایسا بھی لگ رہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی انجینئر رشید کے جماعت اسلامیہ کے اور بے چین تو بھارتی جنتہ پارٹی اس بات کو لے کر کے بھی بھی بیٹھی ہے کہ کسی طریقے سے شطرنج اس طریقے سے بشائی ہوئی ہے چال کہ کسی طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی بیٹھا بیٹھی ہوئی ہے نیشنل کانفرنس کے ساتھ سرکار بنانے کے لیے لیکن میرا یہی کہنا ہے کہ لوگوں کے جذباتوں کے ساتھ مت کھیلو انجینئر رشید تمہارا ریاست کے درجے کی اوپسی کے لیے جو جنگ سپریم کورٹ سے مشن سٹیٹھوڈ جیت کے لائے ہے اس میں کوئی یوگدان نہیں جو چناب ہو رہے ہیں اس میں آپ کا کوئی یوگدان نہیں اور آپ کو چاہیے تھا کہ آپ انکار کرتے اور جب تک کی دیاست کا درجہ ہمیں فل فلائد دیاست جمہو کشمیر لداخ پیو کے گلگت بلڑستان کو ازاد کروا کے جمہو کشمیر دیاست کا حصہ نہیں بنتا تھا بن جاتا انجینئر رشید کو چناب و شے بہشکار کرنا چاہیے تھا مولوی میر ویز عمر فاروق صاحب سے سیکھئے کہ انہوں نے جمہو کشمیر اور کشمیر کے لوگوں کے لئے کتنی قربانی دی پانچ سالوں تک نظر بند رہے ان سے کچھ سیکھیں انجینئر رشید تم بھی سیکھو اور جماعتیا اسلامیہ کے امیدوار تم بھی سیکھو لیکن ہماری تو جنگ جاری رہے گی تیر سو ستر علاق کی شرط کی واپسی ریاست کے درجے کی واپسی کیونکہ ہم تو یہ چاہتے تھے کی ریاست کے درجے کے تحت چناب ہوتے اور ہمارے مکہ منطری چیف منسٹر منسٹر ایمیل ایز ووٹرز کی اسمبلی کی طاقت ہوتی لیکن سیاسی لوگوں نے سیاسی کھیل کھیلا اور کرسی کے لالچ میں تیار ہو گئے ال جی صاحب کی جیہ جوری اور سلامی کرنے کے لئے لیکن سنیج ڈمپل جمہو کشمیر کی عوام کے جذباتوں کے لئے سمچھوتا نہیں کر سکتا یہ وعدہ ہے میرا جمہو کشمیر کی عوام کے لئے اور اس کے لئے مجھے جمہو کشمیر کی عوام اور نوجوانوں کا ساتھ چاہیے یہی پیغام میں بہینا چاہتا تھا انجینئر رشید کو کہ تم بھارتی جنتہ پارٹی کے ہاتھ کے کھلونے بن گئے ہو اور تم نے جو ریاست کے درجے کے لئے آرٹیکل تین سو ستر کے لئے جنگ ہی نہیں لڑی تم تو جیلوں میں الگاب وادی اور ٹیرر فنڈنگ کیس میں بند رہے یہی کہنا تھا پیغام اور آپ کو میر ویز عمر فاروق صاحب سے کچھ سیکھنا چاہیے اور افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے علماؤں کو مرضوی رہنماؤں کو بھی بھارتی جنتہ پارٹی ٹھیک طریقے سے پیش نہیں آ رہی ہے بولتی کچھ اور پردھان منطری بھی آئے تھے کیا لینے کے لئے آئے تھے ہمیں آج تک سمجھ میں نہیں آیا ہے گالیاں نکالی اور چلے گئے ہمارے بزرگوں کو وراثت کو برباد کیا اور چلے گا جائے دھنیوار